وسیعت میں یہ اصول یاد رکھیں کہ لا وسیعت علی الوارث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا وارث کے لیے وسیعت قابل قبول نہیں ہے یعنی شریعت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوہ ہے ماں باپ ہیں جن کو حصہ شریعت میں براست سے ملنے کا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی وسیعت کی تو وسیعت پر عمل نہیں ہوگا انہیں وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا یہ قائدہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا لا وسیعت علی الوارثی وارث کے لیے مال کی کوئی وسیعت کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آج کر لوگ اتنے نادان ہیں کہ قرآن کی بات کریں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتے اور مرنے والے کا وسیعت نامہ پڑھ کے سنا دیں تو فوراں وہ معاشرے کی شرم کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں تو اگر کوئی شخص کسی مستند مفتی سے بیٹھ کر اپنے مال میں وہ رسہ کے فیصد کے تعیون معلوم کر لے اور وہ بیمار ہو اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ میں انتقال کر جاؤں گا تو وہ اس کا ایک وسیعت نامہ بنا لے شریعت کے مطابق مثلا اولاد ہے تو بیوہ کا حصہ شریعت میں ساڑھے بارہ فیصد ہے اور اگر اولاد نہیں تو بیوہ کا حصہ شریعت میں پچیس فیصد ہے تو مثلا اس نے وسیعت نامہ میں لکھ دیا کہ میں انتقال کر جاؤں تو تجہیز و تکفیر کرزا ان چیزوں کو نکال کر جو میرا مال بچے اس میں سے ساڑھے بارہ فیصد میری بیوہ کو دے دینا تو اس نے یہ وسیعت کی ہے شریعت کے مطابق کوئی اپنی طرف سے حصہ کو چین نہیں کیا اس کا فائدہ صرف یہ حاصل ہوگا کہ وسیعت نامے کی موجودگی میں اگر کوئی بیوہ کو حصہ نہیں دے گا تو لوگ اسے ملامت کریں گے اور اس طرح بیوہ جو ہے وہ حصے سے محروم نہ ہوگی بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہیں تقسیم کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ مال ان کے قبضے میں دے دیا کہ میں دکان ہے تو یہ بیٹے کو دے دی بیٹے نے قبضہ کر لیا یہ بنگلہ ہے تو اب بیٹا رہنے لگا یعنی خود اس سے لا تعلق ہو گئے اور ساری چیزیں اپنی اولاد میں تقسیم کر دی اس میں شرحی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ تقسیم کر دیں گے اور وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور خود لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر یہ جو شریعت کا قائدہ ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے یہ بیراست کی تقسیم میں ہے زندگی میں اگر دیں گے تو برابری فرض ہے لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنے لڑکے کو دیا یہ شرحی طور پر یہ فرض ہے ہاں بیراست میں یہ تقسیم اور ہے لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے اور اگر تقسیم اس طرح کی کہ خود بنگلے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بنگلے کا 20 فیصد میرے فلاں بیٹے کا ہے 20 فیصد اس کا ہے تو یہ تقسیم کی کوئی حصیت نہیں کہ زندگی میں اس نے قبضہ نہیں دیا یہ وسیعت بن گئی اب وہی حکمیں یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت نے وارثوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے یہ اس نے وہی حصہ مقرر کیا ہے یا کم یا زیادہ کیا ہے تو لا وسیعت للوارثی کے تحت اگر اس نے کم یا زیادہ کیا ہے تو زندگی میں کہنے کی کوئی حصیت نہیں وہی تقسیم ہوگی جو شریعت کا حصہ ہے زندگی میں تقسیم سے ہماری جو پہلے مراد تھی وہ کیا تھی کہ وہ چیزیں اس کو دے دے اور خود لا تعلق ہو جائے ان کا قبضہ دے دے اس میں شریعت اور پر کیا ہے برابری فرض ہے اور جس کو دے دیا وہ اس کا مالک ہے اب گراست میں حصہ اس کا نگی ہوگا یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جو اوپر مسئلہ گزرا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہو تو پھر تقسیم اس طرح ہوگی کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب جن لوگوں کا حصہ قرآن نے مقرر کیا حدیث پاک میں مقرر کیا انہیں یہ وراست دے کر جو بچ جائے گا اس کی تقسیم ہوگی پھر ہم بیوہ ہیں تو بیوہ کو حصہ دے دیں گے ساڑھے بارہ فیصد ماں باپ ہیں تو چھٹا چھٹا حصہ ان کو دے دیں گے اب جو جائدات بچ جائے گی وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگی لیکن دو بیٹی ہوں دو سے زائد ہوں یا ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ جو مقرر کیا گیا وہ کل جائدات میں سے ہوگا